اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ کھاتے ہیں جو اصلاف کے مدفن تم ہو آج کی ویڈیو کسی دوسرے معاشرے یا دوسرے فرد کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو میرے لیے ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس میں موجود پیغام ہمارے معاشرے کے لیے ہے اس میں موجود پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں احضی نصرات المستقیم کا درس دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس درس کو فراموش کر دیا آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اصلاف سے وراست میں زمین کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں کیا آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں کو اپنے رندوں سیخ اور دوسرے کے لہو بوٹی کے علاوہ کچھ دکھتا ہے دوستو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملک ہونے کے بابجود ہمارا معاشرہ دنیا کے پس ترین معاشروں میں شامل ہوتا ہے اور اس پر ہم خود کو ان تعلیمات کا پیروکار کہتے ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے عرب اور حجاز کے درندہ صفات باشندو نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ہے عمل کی حالت یہ ہے کہ ہمیں کامیابی کی چاہت تو ہے لیکن ہمیں حیال الفلاح کی صدا سنائی نہیں دیتی حالات یہ ہیں کہ ہم معاشرے کی ہر قسم کی برائی میں اپنی مثال آپ ہیں ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بہترین امت ہونے کے ناتے سے دنیا کی اقوام پر روب اور دبدبہ جمع رہے لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اگر ہمیں کنتم خیر امہ کہا گیا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم اپنے اسلاف اور اپنے اسلام کی دی گئی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا میں روز بروز ذلت اور پستی کی گہرائیوں تک موچتے جا رہے ہیں اقبال نے اس کو کچھ اس طرح سے بیان گیا ہے کہ گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا ہے ہمارے نوجوان مغرب کا پلو تھامے کبھی دائیں گھونتے ہیں تو کبھی بائیں گھونتے ہیں ان کی حالت کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ان کی ڈائریکشن ہی تیہ نہیں کی گئی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کا مقصد جا ہے کیا جن اقائد اور نظریات پر یہ یقین رکھتے ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ وہ اقائد اس بات کے محتاج ہیں کہ کوئی ان پر یقین کرے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک میں موجود الف لام میم اور باقی الفاظ میں موجود حروف کی دس نیکیاں ہی نہیں بلکہ ان میں موجود وہ اصول اور زوابط ہیں کہ جن پر زندگی گزار کر ہم ہمیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں ہمارے علماؤں کی بار نے تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر مناظروں اور مقابلوں کا رخ استیار کیا تقسیم کے لحاظ سے فرقوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ تمام فرقوں کی علمبردار اپنے علم کے نیچے موجود لوگوں کو جنتی ثابت کرنے میں مشہول ہیں اور اگر ہم آج یہ کنسپٹ مسترد کر دیں کہ دین پڑھنا مولوی کا کام اور قرآن سمجھنا کام ہے تو ہم پھر سے اس کامیابی اور اس عزت اور اس شان کو پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے اصلاف نے اپنی زندگیوں میں کمائی کیونکہ اگر آج کے نوجوان کو کامیابی چاہیے تو قرآن پاک میں موجود ہے کامیابی کے راز بھی موجود مطالعہ کر کے اور اسلام کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں لاغو کر کے چلنے لگ جائیں تو آج بھی ہم ان اقوام کی طرح ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں کہ جو آج دنیا میں خدای کے دعوے کرتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب میں آپ اور اس معاشرے میں بسنے والے تمام افراد خود میں مصبت تبدیلی کرنے کے خواہاں کیونکہ انسان اسی کا حق دار ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ وحی عطا کرتا ہے کہ جس کی انسان خواہش کرتا ہے اور قرآن پاگ میں بھی یہ ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کو بدلتا ہے کہ جو قومیں خود کو بدلنا چاہتی ہوں مولانا زفر علی خان نے اپنے شعر میں اس طرح کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ نے گہمہ موسیقی